الڑکاہر پہاڑیوں کے درمیان سے خوبصورت موٹروے کا خوبصورت سفر لودرہ سے اسلام آباد کے لئے روانہ سفر کے دوران خانے وال شہر کے اندر بادامی گھوٹا پیتے ہوئے سفر سیال انٹرچنگ پر دوپیر کی چائے اچھا جی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ٹول پلازہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں گوڈ مورننگ فرام راول پنڈی اسلام آباد ایلو جی اسلام علیکم اسی اروایدانی آل نفیس میں ہو ٹرپ ہیں لاہور کے وہ دیکھیں گے پھر بھاول نگر کا ٹرپ دیکھا گا اس کے بعد گھر کا کچھ کام تھا وہ ابھی رکا پڑا ہے ابھی ہم لوگ جو ہیں خانے وال کے ایریا میں آئے ہوئے ہیں خانے وال سیٹی کے اور یہاں پر ہم لوگ جو ہیں ایک سبت بھی نہیں لگے ہیں وہ پی کے پھر اب ہم لوگ ہوتے ہیں آپ سے روانہ تقریبا ہم گیارہ بجے کے نکلنے لگے تھے لیکن ہم جا کے نکلیں پورے ساڑھے بارہ بجے اور لیٹ کافی ہو گئے تھے کپ کر رہا تیاری ویگرہ کرتے تو خیرہ بھی یہاں پہ یہ پیتے ہیں اس کے بعد آگے اپنے سفر پہ ہوتے ہیں روانہ اچھا جی تو بیدامی گھوٹا یا سردائی کہہ لیں جو ہوتا ہے میں اس کا نام گھولا وہاں اس مشروب کا یہ ہم لوگوں نے پیا ہے خانے وال سے ابو اس سے پہلے کہ اسلام آباد کا ٹرپ لگایا تھا انہوں نے یہاں سے پیا تھا تو انہوں نے اور ہم لوگ اپنے روانہ ہو چکے ہیں سفر کو اسلام آباد کے لیے ہمارا پہلے پلان تھا کہ ہم لوگ صبح صبح نکلیں جلتی دس بجے پھر ہم نکا کے چلیں گیارہ ساڑھے گیارہ ہو جائیں گے لیکن 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 ہم لوگ جہاں ساڑھے بارہ بجے نکلیں کیونکہ مجھے کچھ کام تھے میرے کچھ سوٹ اسری کرنا رہ گئے تھے اور مجھے کچھ اپنی سیٹنگ میں کرانی تھی نائی کے پاس جا کر بالوں کی تھوڑا بہت سیٹنگ کرانی تھی تو اس وجہ سے جو ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور سارا جو ٹور تھا وہ میری وجہ سے لیٹ ہوا اب وہ مجھے بڑا انراز ہو رہا تھا میرے اپنے کہا چلیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا ابھی ہم لوگ جو ہے سیال انٹرچین کے قریب پہنچے ہیں سیال انٹرچین جو ہے آگے یہاں پر ایک ریسٹ ایریا ہے کہ وہاں پر ہم نے رکنے کا سوچ ہے کیونکہ میں آہ تقیباً چھے سات سالوں بعد موٹروے پہ سفر کر رہا ہوں اسلام آباد کے لیے ویسے تو میں اسلام آباد آتا جاتا رہتا ہوں ہر سال یا سال میں دو بچہ کر لگتے رہتے ہیں ٹرین کے اوپر آتا ہوں لیکن گاڑی کے اوپر یہ تقیباً چھے سے سات سال آباد میں سفر کر رہا تھا اور یقین جانے بڑی زبردست موٹروے تھری لینڈ موٹروے اور گاڑی بس مہران ہے لیکن مہران بھی مزہ دیتی ہے مجھے میرے بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ مہران اور موٹروے لیزنٹ سوٹ لیکن میں نے کہا کہ بھائی سوٹ کرتی ہے تو ایک سو بیس پہ وی ایپ ہم نے ٹاپ اٹاپ اپنی مہران کو رکھا ہے ابھی ہم لوگ یہ ایک ریسٹ ایڈیا پہ بیٹھے ہیں مجھے بالکل بھوک نہیں تھی سفیان کو پلاو کا دل تھا سفیان کو پلاو کھلا ہے ڈرائیور کو روٹی دی ہے ابو نے بھی ہم جوڑے جو گھر سے بنوا کے گئے تھے ابو نے وہ کھا ہے میں نے بھوک ہا ہے اس کے بعد ہم نے کوچھ چائے پیئے اور ابھی آپ پہ چیک کریں نظرہ سامنے ویو چیک کریں یا کتنا ما شاء اللہ سے پیارا اور زبردست ویو آ رہی ہے کچھ لڑکے ہاں پہ کھڑے تھے جو اپنے ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور یقیناً موٹر ویو پر بڑی گاڑی کا بھی مزہ ہوتا ہے لیکن جو ہے اس بھی مزہ آتا ہے ایک سو بیس پہ جو آپ گاڑی کو انجوائے کریں یہ سامنے جو آپ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ کلر کہار کی پہاڑیاں ہیں موٹر ویو پر سب سے میرا موسٹ فیوریٹ جو پلیس ہے وہ جو مقام ہے وہ یہی کلر کار کا ہے لیکن یہاں پر گاڑی روکنا آلاو نہیں کرتے لیکن کبھی لوگوں نے رکھی بھی ہوتی ہے اور بس میں بھی نہیں رکھتا میں بھی نکل جاتا ہوں یہاں سے یہ بڑا زبردست میں آپ کو بتاؤں تو ویو ہے اور اس کے اندر سے جب موٹر وی یہ گزاری ہے انجینر کے ایک شاہکار ہے اور بڑا ایک خوبصورت ویو آتا ہے اور بہت سی وائرل ویڈیوز ہیں اس جگہ کی جب اوپر سے گاڑیاں آ رہی ہوتے ہیں نیچے آ رہی ہوتے ہیں اور میرے خیال سے کچھ کلومیٹر کا ٹریک ہے رہی ہے اور بڑا زبردست ہے کلر کہار کو دوبارہ سے ٹرائب کر کے بہت اچھا لگا یہاں پر بڑی احتیاط کرنے پڑتی ہے گاڑی کو زیادہ سپیڈ بھی رکھنا ہوتا زیادہ بریک ہے استعمال نہیں کرنی ہوتی گاڑی کو زیادہ نیوٹریل نہیں رکھنا ہوتا لیکن خیر آہستہ آہستہ جو ہیں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر پہلے جو ہے اب بڑے حادثات بھی ہوئے تو اس وجہ سے جو بسیز ہیں اب بسیز کو لائن کے اندر لے کے جائے جاتا ہے ٹرائلر جو ہے انہیں بھی لائن کے اندر لے کے جائے جاتا ہے تو ابھی جو ہے ہم لوگ موجود ہیں اسی کلر کار والی موٹر وے کے اوپر لے جی تو طفیل سفر کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہمارا آپ کے بار جو سفر تھا وہ بڑا ہی لیٹ ہو گیا تھا ہمیں تقریبا آٹھ نو گھنٹے لگ گئے تھے سفر کے اندر اور کیونکہ میں ڈرائیونگ پہ تھا تو میں ولاغ نہیں بنا پایا اور جو کلپ تھے تھوڑا بہت ہی پیچھے سفیان بیٹھا تھا سفیان کی بطالت آپ کو کلپ دیکھنے کو ملیں گے ابھی ہم اسلام آباد ٹول پلازا کے اوپر پہنچ چکے ہیں ایم ٹیک نہیں ہے گاڑی کا تو کیش ہے وہ ہم نے وہاں سے کیش لینڈ سے اپنا ٹول ٹیکس پے کیا اور ابھی ہم لوگ راول پنڈی آئے ہیں یہاں ہمارا ہوتل میں سٹے ہے ایک ہمارے دوست ہیں ان کی طرف سے ہمارے ہوتل کا سٹے ہے تو ابھی ہم لوگ ہوتل میں بیٹھے ہیں تھوڑا بہت فریش کیا ہے ٹنڈرشنہ پانی پیئے اور خانے کے انظام تھا دوستوں کے طرف سے تو خانہ کھایا ہے خانہ کھانے کے بعد میں نے جو ہے سب سے پہلے اپنے موبائل چارٹ لگایا ہے کچھ پوسٹ کرنی تھی وہ کی ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آرام کیا ہے یہ ہماری چائے آ چکی ہے چائے کا ٹائم ہے ابھی چائے ہم لوگ پیتے ہیں اب وہ سامنے بیٹھے ہیں سو بیٹھ پر وہ اپنا جو ہے فیس بک سلا رہے ہیں سفیان میہ بھی اپنے موبائل میں مگن ہے یہ میٹریس جو ہے یہ میٹریس ہم نے مانگوا لیا ہے ہمارے چوتھے بندے کے لیے اور یہاں چائے کا سپ لیتے ہیں اور پورے سفر کے بعد جب ایک کپ چائے مل جائے تو مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے ایسی جو ہے ہمارا سولوں کے اوپر تھا ایسی کا رموٹ ہم میں سے کسی کو نہیں ملا کیونکہ کہ پتہ نہیں ہوئی سکر موٹ کہاں جا لگیا تھا خیر کچھ کو سردی لگی تھی کچھ کو نہیں لگی باہر بارش بھی ہو رہی تھی تو ہم نے جو ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے ایک دیسی جو گھاڑ کیا تھا میں نے کہ میری جو ٹانگیں تھی وہ میں نے کمبل سے باہر رکھی ہوئی تھی اور باقی جسم میں کمبل پینا ہوا تھا اسی طرح سے ابو جو سفیان وغیرہ ہے اور وہ لوگ بھی سوئے ہوئے تھے انہیں بھی نید آگئی تھی لیکن خیر مجھے نیند یہ تھکان الگ تھی ڈرائیونگ کی اور نیند آنا وہ ایک الگ تھی کچھ گھنٹے بس صوبہ کے ٹائم نیند آئی تھی اور باہر جب جا کے دیکھا تو باہر بارش ہو رہی تھی اور بڑا پیارا زبادہ سبیدر ہو رہا تھا اوکے جی تو گوڈ مورننگ فرم راولپنڈی اسلام آباد اپنے ہوتل روم سے اور ابو سفیان جو ہیں وہ دونوں صوبہ سے جاگے ہوئے تھے میں جو ہوں میں ابھی جاگا ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تقریباً ٹائم تھا نو ساڑھے نو کا اور یہاں پر جو ہوں میں اپنے بلکل بیڈ پر مست پڑا ہوں سفیان بھی آئی تنگ سو ہے سفیان کو جگائے ہم نے اس کے بعد ہمارے ناشتے کا ٹائم ہو گیا تھا سب ریڈی ہو گئے تھے یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنا ناشتہ بغیرہ کیا ہے یہاں پہ ہم نے چینے مانگوائے تھے اور نہ مانگوائے تھا جو کہ بلکل بکواستہ کچھ ٹیسٹ نہیں تھا صرف چائے جو ہے چائے تھوڑی اچھی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ روانہ ہو گئے تھے اپنے آگے کی سفر کو ہماری آگے کی منزل جو ہے وہ ہے ہمارا آپ آرہ اسلام آباد کا جو ہے آفیس لیورٹی مارکیٹ کے اندر ہمارا آفیس ہے اور وہاں پر ہم لوگ جو ہے چل رہے ہیں اور آج بھی گاڑی میں چلا رہا ہوں میں نے بھاگ کے ویسکوٹ پہن لی تھی کہ شاید اسلام آباد کا موسم جائے وہ تھوڑا اچھا ہوگا لیکن جب میں نے بعد میں باہر نکل گئے دیکھا تو گرمی تھی اور ویسکوٹ کے اندر مجھے پسینہ رہا تھا خیر ابھی گاڑی کے اندر موجود ہوں اس وجہ سے ویسکوٹ پہن لی بھی آگے جا کے جو ویسکوٹ ہے اسے میں اتار دیتا ہوں ابھی ہم لوگ جو راول پنڈی ہے اس کا فلاویور کراس کر رہے ہیں اور سامنے جو ہے سامنے فیض آباد آئے گی اور کیونکہ مجھے جو ہے وہ راستے کا پتہ تھا میں اسلام آباد آتا رہتا تھا تو راستہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھے پھر اب وہ مجھے قصہ سنا رہے تھے کہ لازٹ ٹائم جب یہ دونوں آئے ہوئے تھے ڈرائیور اور رب وہ آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ کیسے جو ڈرائیور صاحب راستہ بھول جاتے تھے اور پھر الگ الگ لوگوں سے جو ہے راستے کا پوچھا جاتا تھا لیکن پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی یہ آپ سامنے جو ہے سامنے دیکھ رہے ہیں پاکستان مونومنٹ شکر پڑی ہیں جو ہے وہ ہے اس کا ایک امارت ہے بڑی خوبصورت سی اس کے قریبی ایک چیک پوشٹ ہے اس چیک پوشٹ کو گراس کرتے ہوئے ہم ہو جاتے ہیں آپ آرہ کی لوکیشن کے اندر اور ابھی جو ہے ہم لوگ اپنے آفیس پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہمارے کوئی دوست ہے باب آئے ہوئے تھے ان سے لوگوں نے ملاقات کی ہے ان کے ساتھ گپ شپ کی بیٹھیں اپنے آفیس کے اندر آہ لیبارٹی آپ آرہ کے اندر صفیان صاحب اپنے موبائل کے اندر مگن ہے وہ ابو جو ہیں ابو بھی کسی سے فون پر بات کر رہے تھے یہاں پر جو ہے یہاں پر گرمی سے میرا بورا حال ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویس کوٹ کی موسم نہیں تھی لیکن خیر میں نے پھر بھی پہنے ہوئی تھی اوکے جی تو اسلام اسلام آباد اپارہ مارکیٹ اور لیبارٹی کے جو ہمارے کام تھے وہ سارے ہوئے ختم ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپسی اپنے ہوتل کی طرف ایک تو شام ہو گئی ہے ہمیں ہوتل سے چیک آؤٹ کرنا ہے ہمارے ایک اور دوست ہیں جن کی طرف ہماری رہائش ہے چکری اسلام آباد کے اندر تو پہلے جاتے ہیں ہوتل سے اپنا سمان لیتے ہیں سمان لینے کے بعد واپسی جلتے ہیں چکری والی سائٹ پہ شام کے ٹائم میں موسم بڑا زبردست ہے اور صفیان صاحب بلوگ بناو تو وہ صحیح بلوگ نہیں بنتا تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت جو کمپرومائز ہے وہ کرنا پڑے گا مجبوری ہے میری ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ بلوگ پورا بناو ابھی جو ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں راولپنڈی صدر بزار جو ہے یہ اسٹیشن کے ساتھ ہی جو صدر بزار ہے وہاں پر اور یہ سامنے والی جو بیلنگ تھی یہ ہوتل اس کے اندر ہم نے رہائش رکھی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے ابو ڈرائیور اور صفیان جو ہے وہ اسمان لینے کے لئے گئے ہوئے میں گاڑی کے پاہ رہا ہوں باہر اور جیسے وہ آتے ہیں تو اسمان لے کے اب ہم لوگ جو ہے ہو چکے ہیں آگے چکری کی طرف روانہ ڈرائیور جو ہے اسے میں نے گاڑی دے دی ہے کیونکہ اسے لوکیشن کا بھی پتا تھا میں بھی اسے لوکیشن نیوگیٹ بھی کر رہا اور مجھے دو تین اور رو بھی کام تھے وہ میں کر رہا ہوں میں نے کہا چلیں آپ یہ کرو ہیلو جی گوڈ مارننگ فرام چکری روڈ راولپنڈی اسلام آباد تو ابھی ہم لوگ جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں ناہات ہو کے ایک اپلے چینج کر کے ہم لوگ اپنے اگلے سفر پہ ہو چکے روانہ آج بھی ہم نے اپارا جانا ہے کچھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے اور کچھ جو ہے پروگرام ہے ان کے درمین شرکت کرنی ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کاسم ایوییشن بیس ہے یہاں پر ہیلیکپٹر جو ہیں ان کی دیکھوائل اور مرمت کی جاتی ہے یہاں پر سارے جیمبر وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر موبائل سرویس جو ہے وہ بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے لوگیشن میں نے لگائی بھی ہے اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم نے جانا ہے ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا بھی چل رہا ہے جس وجہ سے روڈ جو ہیں کچھ بند ہیں تو ہمیں جو بڑی عدیقت کا سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن خیر گوگل بابا ہے نا گوگل بابا کہنا کہیں سے راستہ نکال دیتے ہیں تو ابھی گوگل کی لوکیشن لگاتے ہوئے جا رہے ہیں سفیان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یار بھائی ہس لیا کر ہس لیا کر لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں ایسا ہی ہوں مجھ پر زیادہ زور نہ دیا گیا میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے تیری مرضی تو ہس یا نہ ہس تو ہمارا جو پلان ہے آج ہمارا پلان یہ ہے کہ پہلے آپ آرہ جانا ہے ہم نے آپ آرہ سے اٹھانا ہے ہم نے گلانی صاحب کو گلانی صاحب کو اٹھانے کے بعد ہم لوگوں نے کہا جانا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آگے ذرا صبر کریں جی تو یہاں پر ہم نے وحید کمال صاحب کو پک کر لیا گلانی صاحب جو ہیں اور دوسرے دو اس باقی وہ ٹیکسی میں آ رہے ہیں ہم ابھی جا رہے ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر وہاں پر ایک تقریب ہے اور اس تقریب کے اندر ہمیں بلائے گئے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا تقریب ہے ابھی سب لوگ جو ہیں باہر کٹے ہو گئے ہیں اور سب کا ویٹ ہے کہ سب کٹے ہو پر چلتے ہیں یہ عمران ریاض خان کی طرف سے ایک ایمبولنس جو ہے ارشل شریف کے نام کی گئی ہے ان کے لیے دی گئی تھی جو کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہوتی ہے ابھی ہم لوگ جو ہے اسلام آباد پریس کلب پہنچ چکے ہیں تو چلتے ہیں اندر جو میٹنگ حال ہے جو کانفرنس حال ہے اس کے اندر اور چل کے دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے کیا نہیں کیا پروگرام ہے اور عوام آئیے کے نہیں یہ بھی کٹی دے رہے تو ابھی ہم لوگ جو ہیں حال کے اندر پہنچ چکے ہیں کیمرے پر لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں صحافی جو ہیں وہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں صفیان جو ہے اپنے دوستوں سے در جا کے بیٹھ گئے میں ابو اور گلانی صاحب وحید کمال ریکورد دوست ڈکٹر سید سلمان ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہے اچھا جی پروگرام تھا اس کے صحافی برادری کو جو ہے اسیت کارڈ ان کے بنانے کے حوالے سے ان کو دینے کے حوالے سے اس میں شرکت کی دوستوں سے ملاقات کی اس کے بعد جو ہیں سارے دوست جو ہیں وہاں کے بیٹھ گئے تھے نیشنل پریس کلوب اسلام آباد جو ہے اس کے کیفیٹریہ میں تو یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں سفیان سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں توقیر علی اور باقی سب جنگلانٹ صاحب کے بیٹے ہیں ان کے دوست ابھی جو ہے یہاں پر ایک انٹرویو کا سین تک اس میں آئے ہوئے تھے وہاں سے فری ہوتے ہوئے ابو جو ہے ابو جلے جاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ دوسری گاڑی کے اندر اور میں آ جاتا ہوں ڈرائیور اور توقیر وغیرہ اور علی کے ساتھ دوسری گاڑی کے اندر سفیان وغیرہ کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے گلانی صاحب بھی ہیں جو کہ صدر ہیں صداد گلانی ٹرسٹ کے اور ہمارے بہت ہی اچھے اور ایک چہیتے دوست کہنے بڑے عزیز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں ہم تقریب سے واپسی آ رہے ہیں ایک اور جگہ میں جانا تھا ایک جگہ وزٹ کرنے کے لیے تو وہاں چلتے ہیں وہاں جاگے وزٹ کرتے ہیں اس جگہ کا اور اوکے جی سارے کام و زفری ہو کے آپ آرہ آ چکے ہیں اور یہاں پر میں اپنی کھانے لگوں فیوریٹ چپس جو کہ اسلام آباد میں بڑی اچھی ہوتی ہے اور مجھے بڑی پسند ہے تو ابھی ہم لوگ جو ہیں واپسی جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف جہاں پر ہمارے ریائش رکھی ہوئے بہت کام تھے یہاں پر تھک گئے اور صبح جو ہے صبح میں بڑی خاص جگہ پر ایک جانے والا ہوں تو صبح کا جو ولوگ ہے کل کا جو ولوگ ہے آپ سے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اب تک کے لئے اتنا یہ اللہ حافظہ لانے کے بعد بائی بائی تینک یو